میاں محمد سلیم کی ریپورٹ کے مطابق راہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق مفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس آشک ایوان نے دو روز قبل بیرون ملک فرار ہونے کی خبروں کی منگٹ اور پرامپو گینڈر کلاک دیتے ہوئے کہا کہ وہ آج بھی بلو پاسپورٹ پر ہی ائرپورٹ سے بیرون ملک جا رہی ہیں کہ وہ آج بھی بلو پاسپورٹ پر ہی ائرپورٹ سے بیرون ملک جا رہی ہیں اور وہ جوٹھی اور منگٹ خبریں پھیلانے والوں کے خلاف بربور کاروائی کریں گی انہوں نے بلو پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے سے پہلے ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا دیکھئے ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کی خصوصی گفتگو عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے جو میری بیرون ملک روانگی کے حوالے سے منگڑت زہریلہ اور بے بنیاد پر گھنڈا کیا گیا آج بھی میں بلو پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہی ہوں اور اسی وزے پہ اور اسی فلائٹ پہ میں جا رہی ہوں جن لوگوں نے میرے بیرون ملک روانگی کے حوالے سے منگرد زہریلی جھوٹی بے بنیاد خبریں پلائیں ان کے خلاف میں کنومی ایکشن لینے جا رہی ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں یہ بورڈنگ گیٹ ہے اور مجھے روک سکتے ہو تو روک ہوں اور اگر اس میں جورت ہے ہی مت ہے اور کسی جگہ مجھے آپ روکنا چاہتے ہو تو میں یہاں کھڑی ہوں آ کے مجھے روکو اور مجھے جانے سے روکو میں ہمیشہ اس مول کے لیے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہوں اور قانون کی بالا دستی آئین کی بالا دستی کے لیے جدوجہد کی ہے جس نے بھی میرے راستے میں کھڑے ہو کے رکاوت ڈالنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ ملیہ میٹ ہوا کیونکہ حق ہمیشہ جیتا ہے اور باطل جو ہے وہ اس کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے تو میری اس وقت جو ہے روانگی اس باطل کے موں پہ زوردار تماشے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ بولا اور جنہوں نے بے بنیاد پرپاگنڈا کیا اور میری برون ملک روانگی کو سیاسی رام دیا اس ساتھیوں جن لوگوں نے میری برون ملک روانگی کے حوالے سے پرپاگنڈا کیا آج ان کے موں پہ زوردار تماشا ہے کیونکہ حق جیتا ہے باطل ہنگیا ہے اسے بلو پاسپورٹ پر میں ٹریول کر رہی ہوں اور میرا جو ہے وہ بیسیکلی دوبائی جانے کا جو مقصد ہے وہ بلوچستان کے اپنے لکھی بینک بھائیوں کی مدد کے لیے ہونے والے وہاں ایک پروگرام میں آئے جہاں یو اے ای کی سیون سٹیٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس ایکٹیوٹی میں اور اس کو ایٹی میٹلی جو ہے ہمارا ایک ومن امپاورمنٹ کا جو ہے یہ ایک انیشیٹیو ہے اور اس کو ہم نے ہر حال میں یہ کیلنے مدد